ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں نمبر ایک خوشبو نمبر دو عورتیں اور نمبر تین میری آنکھوں کی ٹنڈک نماز میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صاحبہ رضی اللہ عنہم تشریف فرماتے عضب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے ارشاہ فرمایا آپ نے سچ فرمایا اور مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں نمبر ایک آپ کے چہرہ کا دیکھنا نمبر دو اپنے مال کو آپ پر خرج کرنا نمبر تین اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاہ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا سچ ہے اور مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں نمبر ایک عمر بالمعروف نمبر دو ناہین المنکر اچھے کاموں کا حکم کرنا اور مجھے باتوں سے روکنا نمبر تین پرانا کپڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا اور مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں نمبر ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا نمبر دو ننگوں کو کپڑا پہنانا اور نمبر تین قرآن پاک کی تلاوت کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شاہ فرمایا آپ نے سچ فرمایا اور مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں نمبر ایک میمان کی حدمت نمبر دو گرمی کا روزہ نمبر تین دشمن پر تلوار اتنے میں عضی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور فرمایا کہ اگر میں یعنی جبرائیل دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤں مجھے کیا پسند ہوتا حضرت علیہ السلام نے شاہ فرمایا بتاؤں عرض کیا نمبر ایک بولے ہوں کو راستہ بتانا نمبر دو غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا اور نمبر تین ایالدار مفرسوں کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کی تین چیزیں پسند ہیں نمبر ایک اللہ کی راہ میں طاقت کا خج کرنا نمبر دو گناہ پر ندامت کے وقت رونا اور نمبر تین فاقہ پر صبر کرنا